نام ان کا خرم اباس میں تو بھی ہے لیکن آئیے عقیدے میں جو آنا اس دوسرے لائن پہ ہیں یہ خرم صاحب بات کریں نہیں جی پہلے تو آپ اپنا آل سنائے محرم کیسا گزر ہے عزاداری کیسی گزری ہے جیسے ہونی چاہیئے تھی ہے اس محرم آتا ہے جو جیسے ہمیشہ یہی دل میں یہی تمنا رہتا ہے حرمان رہتا ہے جیسے ہمیں عزاداری کرنی تو اس طرح نہیں ہوئی برحال آپ کو اس سے کیا پڑھیں جیسے عزاداری آپ کی دعا ہے کہ ہم نے بھی کی ہے ہم نے اپنے گروہ میں عزاداری کروائی ہے نہیں مولا حسین علیہ السلام کی سیدہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد پاک کی عزاداری عجر رسالت ہے اچھا قبلہ حضور استعمید گفت کو کے بعد آپ سے آج جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ امامت اور نبوت پر ہے یہ بتائیں کہ امام کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا نبی کا درجہ بڑا ہوتا ہے یہ آپ سے پچھنا جاتا ہے اب دیکھیں اگر کوئی پیغمبر امام ہے تو اس کو امامت کا درجہ ہے لیکن اگر کوئی پیغمبر امام نہیں ہے تو اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے ابتلا ابراہیما ربوہ بکلمات فاعتمہن قال انی جائلک الناس اماما اب ہم سے قرآن ٹرانسٹیں بہت بہت ہی تفسوس ہے آپ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ تھا کہ اس کو آنکھ میں پہنگا گیا دوسرا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو کہہ دیا کہ بھئی اس کو چھوڑ کے آ جاؤ بیوادن غیر زیزارہ مکہ کے پہاڑی میں چھوڑ کے جاؤ وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے اور مکہ کتنا گرم ہے بھائی ابھی مکہ جو ہیں ابھی وہاں پہ بلڈنگ وغیرہ ہیں پرانے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت سارہ کے ساتھ تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا بلڈنگ وغیرہ بھی نہیں تھا حضرت خانے کعبہ جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان میں اور وہی مکہ کے پاڑیوں میں جڑی بوٹی ہوتی نہیں ہے اور وہاں پہ پچاس انٹیگریٹ کی تو گرمی ہمیشہ رہتی ہے اور وہ جب پاڑیاں گرم ہو جاتی ہیں تو وہاں سے ہیٹ گرمی جو ہے وہ پہاڑی سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہ سب ہیٹر بن جاتے ہیں سب پاڑی کے چھٹان وغیرہ تو وادی جو ہے ایسا جہنم بن جاتا ہے نسل جی رباللہ وہ جنت ہے کیونکہ مکہ شریف ہے لیکن بہت گرم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ چوڑ کے گئے پانی بھی نہیں ہے پیارے بچے کو اور وہ بھی بڑے بڑے تھے جب اللہ نے ایک سو بیچ سال کے عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا پھر یہ بیٹا کو جب چلنے لگا تو اس کو کہا زبا کرو تو چاکو اٹھا دیا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کرو تو اس طرح سخت امتحان نہیں ہے تو یہ نبی تھے نبی تھے رسول بنے خلیل بنے تو پھر اس کے بعد جب یہ سب امتحان ہے فرمایا کہ میں آپ کو اب لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں پتہ یہ چلا کہ امامت نبوت سے بہتر ہے وائلہ اگر نبوت سے نیچے ہوتا تو اس کو ڈیموٹ ہونے کی بات ہے ایک 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 ڈیموٹ آپ ایک جنرل کو مارشل بنا دیں جیسے آپ کے پاکستان میں ایوب خان صاحب مرد جنرل تھے انہوں نے خود اپنے آپ کو مارشل بنا دیا یہ پروموٹ ہے اب کسی جنرل کو آپ کرنائل بنا دیں نا اس کو نیچے لگے ایک ڈیموٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیموٹ نہیں کیا پروموٹ کیا ہے اور اس کی دلیل واضح دلیل قال ام ان ذریع تھی کہاں میری اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو بہت بڑے عمر میں ملی ہیں کیونکہ وہ بہت بوڑے تھے حضرت تھے عمر رسیدت تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند اتا کیا تھا تو نبی تھے رسول بنے رسول سے خلیل بنے پھر آخر میں جا کے امامت ملی ہے تو قرآن کی واضح دلیل ہے کہ امامت جائل ہوگی ایک منٹ آپ نے بات کر لی میں نے بہت تحمل سے سنی ہے ٹھیک ہے اب اسی آیت صحیح میں آپ کو جواب دے رکھتا ہوں کہ یہاں پر اب یہ ابراہیم علیہ السلام میں تین وصب آگئے ٹھیک ہے یہاں پر جو امامت ہے یہ نبوت کی امامت ہے مولا خائنات کی جو امامت ہے وہ بدرجہ ولایت امامت ہے آپ کی اطلاع کے لئے مجھے یہ بتائیں کہ ولایت کی امامت پڑی ہوتی ہے یہ نبوت کی امامت پڑی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی کچھ کر لیں سن لے سن لے کی کوئی بات آپ سے نہیں کی حضور علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام وہ یاں ہمیں ہیں حضور علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام جس میں تو کوئی دو رہی نہیں ہے کہ وہ افضل القائنات ہیں وہ اہلِ بی Отل Äب. نبوت نہیں ہے میرے کے سوال بھائی اکام جو مولا قائنات دیکھیں میرے محترم ناظرین یہاں پہ اسمائل جو وہ نبی بھی ہے امام بھی ہے اور وصب نبوت کے ساتھ امام مولا کائنات علی علیہ السلام جو ہیں وہ وصب ولایت کے ساتھ امام ہیں لہٰذا یہ جو حدیث ہے مند مولا فعالیون مولا تو حضور کی جو حضور کی جو ولایت ہے وہ باحثیت نبیوں سے آپ مولا ہیں آپ کی بات ہے میں سمجھیں نہیں آرہی آپ کے آواز بورٹ کٹ رہی ہے بھرین کے ساتھ ایک منٹ سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں امامت بلند مرتبہ ہے یا نبوت بلند مرتبہ ہے یہ سوال نہیں کیا تھا کیا امیری احسام کی امامت بڑی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت بڑی ہے آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ امامت بڑی یا نبوت بڑی ہے آپ نے یہاں پہ قیاس آپ کے سوال میں کوئی مقاہسہ نہیں تھا کوئی تقارن نہیں تھا اب بھائی بات سنو آپ کے سوال میں کوئی مقارنہ نہیں تھا کوئی کمپیرزن نہیں تھا کہ آپ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کس کی امامت بڑی ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کی امامت بڑی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بڑی ہے یا امیر المہین علیہ السلام کی امامت بڑی ہے آپ نے مجھ سے جو سوال کیا امامت بڑی ہے میں نے اس کا جواب دیا اب آپ آگے جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں سن لیں نا آپ ذرا قبلہ سن لیں میری سن لیں بات یہ ہے کہ عزور علیہ السلام اور گروہ انبیاء علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ قرآن کی سراحتاً آیت میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تُو نے اپنا انعام کیا اب انعام یا اللہ نے خود اگر در در دوسری آیت میں قرآن نے کہا کہ وہ قیامت کے روز جو اللہ رسول کی اطاعت جو تم میں کامل کرے گا عموم ہے جو بھی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ ہوگا تو سراط اللہ ذنانم تالہیم کی اللہ نے تفسیر خود بیان کر دی ہے کہ پہلے انبیاء کا گروہ انعام جافتا ہے مولا کہے صدقے فاولائکم اللہ ذنانم اللہ علیہم صدقین نبی نہیں ہیں انعام اللہ علیہم من النبیین وصدقین اب اب بھئی پلیز سو چپ چپ قرآن میں یہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انعام اللہ انبیاء کا گروہ نہیں انبیاء کا گروہ نہیں اس مراد نہیں من کا کیا مطلب ہے سے ہوتا ہے نہیں سے نہیں یہاں پہ یہ من جو ہے اس کو من بیانیہ کہتا ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے نہیں آپ کو بالکل نہیں پتہ آپ کی ذہن میں بھی نہیں ہے ایک عربی میں ایک من ہوتا ہے اس کو من بیانیہ کہتا ہے وہ الَّذِينَ کے معنومات ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نعمتیں ظاہر کیا وہ جن پر اللہ نے نعمتیں ظاہر کی وہ کون ہیں نبین وصدقین تو ٹھیک ہے تو پھر آپ کی بات سے خود ثابت ہو گیا آپ کی بات سے خود ثابت ہو گیا کہ آپ نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبیوں نبیجین ہیں صدقین ہیں شہدہ ہیں تو جو صدقین اور شہدہ ہیں وہ نبی نہیں ہیں اس آیت سے ان کی افضلیت ثابت ہو گی ہے اس آیت سے نصود سے ثابت ہو گی ہے ان کی افضلیت ہے سرات اللہ زینہ انامتالہیم میں آپ خود سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قبلہ اور دوسرا یہ بتائیں واؤ جو ہے بھائی واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا واؤ سب دنیا کو پتا ہے مگر میں کہہ دوں کہ جنرائل صاحب آگئے اور صدر صاحب آگئے واؤ جو ہے نا عربی زبان میں اردو زبان کا جو لفظ اور ہے واؤ آتفا کے لیے آتا ہے مغیرت کے لیے آپ پلیس چپ کرو یہ واؤ جو ہے نا اردو زبان میں جو لفظ اور ہے لفظ اور اس کے مترادف ہیں میں کہتا ہوں صدر صاحب اور جنرائل صاحب اور مثلا پرائم منسٹر صاحب یہ لوگ تشریف لائے ترتیب بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ کون پہلے آیا کوئے بعد میں آیا کون بہتر ہے کون نیچے ہے اگر میں اس طرح کہہ دوں کہ ٹیچر بھی آئے اور رہا ہے ہیڈ ماسٹر بھی آئے پرنسپل بھی آئے اور وزیر صاحب آئے سب آگئے لفظ اور لیکن پہلے میں نے کس کا ذکر کیا پہلے ٹیچر کا ذکر کیا پھر بعد میں میں نے ہیڈ ماسٹر کا پھر اس کے بعد پر پرنسپل کا اس کے بعد میں نے وزیر صاحب کا وزیر تعلیم کا ذکر کیا تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ لفظ اور جو ہے نا لفظ اور عربی زمان میں اس کو واو کہتا ہے انگلیش میں کہتا ہے انڈ یہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا کہ اگر یہاں پہ ذکر کیا جائے تو اس ترتیب سے ہوتا ہے کہ اس میں مراتب کا حیال رکھا جاتا ہے آپ نے بات کر لی میں آپ کے بات کو سمجھ گیا ہوں آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر اور پرائم منسٹر کا بات میں ہو جائے اور ٹیچر کا چھوٹے درچے والے کا پہلے ہو جائے تو یہ ترتیب کا خیال نہیں یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے اللہ نے خود یہاں پر اللہ کی ذات جو خالق ہے کائنات جو قرآن کو ہمارے لئے ہدایت نا کے حضور علیہ السلام کے والے سے بھیجائے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَئِيُتِ اللَّهُ وَرَسُولَ جو کوئی تم میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا فَأُلَائِكَ مَأَلَّذِنَا وہ ان انام یافتوں کے ساتھ ہوگا مِنَ النَّبِزِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحْدَا وَالصَّالِحِينَ یہ چار مراتے بہرحال وہ لفظ ہے واؤو ترتیب کے لئے نہیں ہوتا صرف عقف کے لئے ہوتا ہے جیسے میں نے دیکھے بھائی یہ دنیا میں مان لیا ٹھیک ہے پھر اس طرح کے فضول بات ہمارے ٹائم زائے نہ کرو بات تو سننے تو پھر ہمارے استدلال کا جواب دے دو ہمارے استدلال کا جواب دے دو نبی عزت ابراہیم علیہ السلام نبی تے نبی تے ان کا امتحان لیا گیا تھا نا نبی تے امتحان لیا گیا تھا نا پھر رسول بنے پھر خلیل بنے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند عطا کیا ہے آخر عمر میں عطا کیا نا ایک شخص ایک شخص کا اگر فرزند نہیں ہے تو وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے فرزندوں کو بھی تو امامت اتا کر اس کے نسل ہے اس کی ضروریہ ہے تب ہی اس نے دعا کیا ہے کہ میرے نسل کو بھی امامت مل جائے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے چھوٹی ہے تو ایک شخص جو آلریڈی نبی ہے رسول ہے صاحب شریعت ہے صاحب موجزات ہے نمروت نے اس کو آنگ میں پھینکا ہے آنگ جو ہے پھول میں تبدیل ہو گیا یا سرد ہو گیا ان کے لیے صلوات اللہ تو یہ ان کے لیے کونسی بڑی بات ہے آپ ایک جنرل کو کہہ دیں کہ میں آپ کو کرنائل بنا دیتا ہوں یہ اس کی توہین ہے یا اس کی پروموشن ہے آپ ایک صدر صاحب کو کہہ دیں کہ صدر صاحب کل سے آپ جو ہیں وزیر تعلیم ہے یہ اس کی تعریف ہے یا اس کو اس کو ڈیموٹ کے آپ نے نیچے لائے حضرت اگر نبوت سوال سن لیں بھائی اگر نبوت امامت سے بڑا درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو جو ابھی صاحب مقام نبوت صاحب رسالت ہے صاحب شریعت خلیل اللہ ہے اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا اس کو کیوں کہتا کہ میں توجہ امام بناتا یہ تو اس کی توہین ہے اس کی تعریف نہیں ہے بتاو اچھا اب سننے جواب اب سننے جواب بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ہمیں جواب دینے لگوں کیا سنی ہے یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور آپ کو جواب میں صاف کٹیگوری دینے لگوں کیونکہ حضرت ابراہیم کی جو امامت ہے نا وہ وصحب نبوت کی امامت ایک شخص نبی ہے اس کو دوبارہ کہہ دے کہ میں آپ کو نبی بناتا ہوں مثلا ایک شخص ہے اسکول میں ٹیچر ہے میت کا ٹیچر ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں کہہ دوں کہ میں آپ کو میت کا ٹیچر بناتا ہوں یہ فضول ہے کے نہیں ہے یہ فضول ہے بھائی میرے بات کو ایک شخص اگر بینک منیجر ہے میں کہہ دوں آپ بڑے اچھا آدمی ہیں میں آپ کو بینک منیجر بنا دیتا ہوں میں پہلے سے بینک منیجر ہوں یہ کیا بکواس ہے اگر ایک شخص پہلے ہی سے نبی ہے اس کو دوبارہ اس کو کہہ دیں میں آپ کو نبی بنا دیتا ہوں یعنی نبی وہ پہلے سے ہیں وہ نبی اور حضول پہلے سے ہیں ابھی نبوت اور رسالت کے بعد ان کو نیا درجہ مل رہا ہے امامت کیا نہیں مل رہا ہے امامت مراد ہے امامت بر رسالت مراد ہے یہ دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے یہ رسالت کے معنوں میں یا اور وہ ہدا ہے یہ رسالت کے لیے میں نہیں میں امامت ہے اور یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ ایک شخص اگر وزیر تعلیم ہے اس کے بڑے بڑے امتحان لاد لیے جائیں اسے اپنے پرائم نیسٹر کے لیے بڑی محنت کریں اتنے ووٹ لے کا اتنے کام کریں پھر اس کو پرائم نیسٹر کہہ دے میں آپ کو وزیر تعلیم بناتا ہوں یہ تو اس کی ترقی نہیں ہوئی بھائی فرض کریں ایک شخص ہے ایک شخص ہے ادارے میں کام کرتا ہے وہ بڑے محنت کرتا ہے ادارے میں جتنا اس کا اس کا ڈیوٹی ہے اس سے زیادہ محنت کرتا ہے ایک سال اس نے محنت کی پھر اس کا جو ادارے کا جو سربراہ ہوا کہتا ہے اس کو کہ آپ نے ایک سال میں فلان کام کیا فلان کام کیا جیسے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے امتحان لیا اب بڑے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اب شخص جو ادارہ میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ مہینے میں دس ہزار روپیہ اب اس شخص کو کہہ دے آپ بڑے اچھی آدمی ہیں ابھی آپ پچھلے دس سال سے کام کر رہے ہیں اور دس سال میں بڑی محنت داری میں امانداری سے کام کیا اور آپ کی تنخواہ دس ہزار ہی رہی ہے اب میں آپ کی تنخواہ دس ہزار بنا رہا ہوں پہلے بھی دس ہزار تھی اب بھی میں آپ کو دس ہزار بنا رہا ہوں یہ فالتو بات ہے یا نہیں ہے یہ کوئی عاقل اس طرح بات کرتا ہے جو آپ اس کو اللہ سے نسبت دے رہا ہے نہیں نہیں ایک منٹے کونٹ اب دنیا والا کوئی ایسا بات کر رہے نا دنیا میں تو سب لوگ کہہ دیں گے کہ بکواس کر رہا ہے یہی چیز یہ اللہ سے نسبت دے رہا ہے آپ کو میں جواب دے رہا ہوں یہ قالا و من ذریعت میں حضور آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں بالکل آتے ہیں تو حضور کو اس کا مطلب ہے امامت پھر بات پھر کہلے تو نہیں تھی ان کے پاس قالا و من ذریعتی تو ان میں نسل ملت ابراہیم میں سے ہیں جنہی آپ اس وقت وہ پیدا نہیں ہوئے تو دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ان کے جد بھی دنیا میں نہیں آئے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو امامت جو ہے وہ بعد میں ملی ہے نا نہیں اس وقت وہ دنیا میں آئے نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ایک ایسا پیغمبر دنیا میں آئے گا اس کے ایسے عوسيا ہوں گے وہ جو سب سے افضل ہیں اور ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے mesh میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا تھا تو ابراہیم علیہ وسلم دعا کرتا ہے کہ یہ میری ناسل سے ہوں لیکن آپ میری سوال کے جواب نہیں دے رہے ہیں سوال یا نبو Grad نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے اس بات پر ہے کیوں نہیں ہے قابلہ ومن ذریعت میں نہیں قابلہ ومن ذریعت میں نبی نہیں ہے دیکھیں میرے بھائی آپ کیوں سبجٹ کو چینج کرنا ہے اگر امامت یہاں رسالت کے معنوں میں ہے اب رحیم علیہ السلام رسول ہیں جیسے آپ بھی مسئلہ فرض کریں آپ بینک مینیجر ہیں میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ بڑے اچھی آدمی ہیں میں آپ کو بینک مینیجر بناتا ہوں یہ غلط بات ہے کیونکہ آپ پہلے سے بینک مینیجر ہیں اگر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے رسول ہیں اس کو مزید کہہ دے میں آپ کو رسول بنا دیتا ہوں یہ فضول ہے یہ عباس ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے یہ موضوع چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں نہیں موضوع نہیں ہے صحیح میں آپ کو جواب دے اسماعیل نبی رسول امام ہے جنہی ہے اس کا کیا تعلق مجھے بتاؤ پہلے اس کا جواب دیتا ہے کیونکہ آپ موضوع کو چینج کر رہے ہیں صلق ہے وہ اس سے ہے نہیں میں موضوع نہیں کر رہا ابراہیم علیہ السلام بدرجہ امامت نبوت کی امامت ہے اور مولا علیہ کی جو امامت ہے وہ ولایت کی امامت ہے اسے اور وہ زیادی سے منزلت سنا دیتا ہوں میں آپ کو یا علی انت بھی منزلت حرون من موسیٰ آپ نے واضح استثرا کر دیا سوائے یہ کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا آپ کو اللہ ہی سمجھانے لیں میں نے دس مرتبہ شخص کے خدمت میں ارض کیا سوال کہ اگر ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں تو ان کو مزید کہتے ہیں میں آپ کو رسول بنا دیتا ہوں یہ بکواس ہے یہ عباس ہے یہ فالتو بات ہے دنیا میں اس طرح کوئی عام آدمی اس طرح بات نہیں کرتا اگر ایک شخص مثلا اس کے بیٹے دیکھیں اگر میرے بیٹے کے گاڑی ہے اس کے پاس ایک ہانڈا گاڑی ہے میں اس سے کہہ دوں کہ اس کے گاڑی ہے میں آپ کے لئے ایک گاڑی خریدتا ہوں اسی گاڑی کے بات کہو رہی ہے جو میں نے اس سے پہلے کے لئے خریدی ہے یہ تو غلط بات ہے اوکے بھائی خدا حافظ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہم صلی علی محمد و عالی محمد اب جو ہے نا ایک کال لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے سپاہی صحابہ والے کالے والم کو لیتے ہیں